اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہم ٹھیک شکر الحمدللہ اور دعا کرتے ہیں آپ سب لوگ بھی ٹھیک تھاک ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں تو اس نیک دعا کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں گے آج کی ویڈیو میں کچھ زیادہ خاص بات تو نہیں ہے تو بس آج کی ویڈیو میرا دل نہیں کر رہا تھا میں نے اسد آواز کے حوالے سے بنائی ہے تو وہ اچھے سنگر تھے پاکستان کے لیکن جس طرح ان کی وفات ہوئی ہے پھر ان کی بیماری یہ سب کچھ بہت زیادہ دکھ پڑا ہے تو کہتے ہیں ہنہاں پیسہ ہے تو سب کچھ ہے آج جو کئی دور کی حقیقت جہی ہے جس کے پاس پیسہ ہے دولت ہے شہرت ہے بس وہی اسی کی عزت ہے اور تو کسی کی عزت لوگ کرتے ہی نہیں ہیں تو بس یہی تلک حقیقت ہے جسی کے پاس پیسہ ہے اسی کے پاس سب کچھ ہے تو یہاں اسد آواز کے پاس بھی بہت شہرت تھی جب وقت پیسہ تھا تو سب لوگ ان کے ساتھ تھے سب ان کے ساتھ پکچر بھی بنواتے تھے ان کو بلاتے تھے لیکن جیسے پیسہ ختم ہوا بیماری آئی تو سب کچھ ہی ختم ہو گیا تو یہی بس تلک حقیقت ہے اس دنیا کی اس معاشرے کی ہر جگہ پہ تو ہم سب کو اسد آواز کے لئے مقبت کی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں آلا کا مقام نصیب فرمائے اور ان کے جو بیوی بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر دے ان کی جو بیگم کا لازٹ انٹرویو تھا وہ بھی بہت ہی دھوک پر آتا کچھ دن پہلے میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی تھی تو مجھے بہت زیادہ ہمیں سب کو افسوس ہوا ان کی ویڈیو میں ان کو دیکھ کے وہ سٹرانگ اسمان ان کی ویڈیو بنائی تھی ان کے پاس گئی تھی اور ان کی شاید کچھ ان نے اعمالی ہیلپ ہی کی تھی تو سٹرانگ اسمان بھی بہت زیادہ ہی ایک اچھی لیڈی ہے ماشاءاللہ سے بہت لوگوں کی ہیلپ کرتی ہے بہت زیادہ ہی اچھی خاتون ہیں اور خیر اسد آباز کا جن کے سب لوگ کو بہت زیادہ افسوس ہوا چاہے پاکستان میں ہمیں پاکستان سے بیارہا ہے سب لوگ کو بہت زیادہ افسوس ہوا وہ ایک پاکستان کی بہت اچھی شخصیت تھی اور جس طرح ان کو بیماری بیماری میں ان کی حالت تھی نا اللہ تعالی ہم سب کو معاف رکھے اور زندگی کی وز جہیہ کی قطع جس جو آیا ہے اس نے جانا تو ضروری ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف رکھے باقی دنیا ہے چل رہی ہے ہر کوئی اپن ایک دن دو دن افسوس کرے گا سب بھول جائیں گے اب اللہ تعالی ہم ان کے پیچھے رہے جانے والوں کے لئے ان کو سب رتا فرمائے اور ان کے لئے اچھا سا کوئی ان کے رہن سین بھی اللہ کرے اچھا ہی ہو جائے کیونکہ زندگی ہے رہنا تو ہے مرنے کہا جاتا ہے نا مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں چاہتا لیکن جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ وہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح ان کے بغیر زندہ ہیں اب ہم صرف دعائی کر سکتے ہیں اللہ پاک ان کو سب رتا فرمائے اور ان کو حمد دے ان کی جو ان کی بیگم تھی ان کو حمد دے وہ اپنے بچوں کی اچھی پروریشو اور ان کو اچھی زندگی دے سکے باقی اللہ تعالی سب کا مددگار ہے اور بس آج کی ویڈیو میرا بنانے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا لیکن میں نے یہ چھوٹی سی ویڈیو بنا دی میں نے ایک اصد آواز کے لئے ایک ویڈیو بنا دینی چاہیے اور بہت اچھے اچھے سنگر تھے اور وہ ان کا کس طرح ان نے اپنے زندگی گزاری وہ ان کا اپنا یہ ہر کسی کے اپنی لائف ہوتی ہے بہت ہمیں ان کے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ان کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کے پیچھے رہ جانے با ہے جو بھی ان کے لحقین ہیں ان سب کو سب رتا فرمائے اور باقی بس آج کی ویڈیو میں کچھ خاص نہیں تھا تو یہی میری چھوٹی سی ویڈیو تھی تو آپ سب لوگ بھی اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اور بس یہی میری آج کی میں نے کوئی خاص ویڈیو نہیں بنائی تو انشاءاللہ کال ایک نئے ویڈیو بنائیں گے زندگی ہے چل رہی ہے سب لوگ زندگی اپنی گزار رہے ہیں اسی طرح سب نے گزارنی ہے تو انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو ملیں گے آپ کے ساتھ تب تک اپنا اپنے بیاروں کا خیال رکھئے اور اپنے ارد گرد اگر ایسے کوئی لوگ ہیں ان سب لوگ کا خیال رکھئے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں ملیں گے تف تک اللہ حافظ